سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام دارہ وقت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ناجائز پیسوں سے جوہ وغیرہ جو حرام کاموں کے پیشے ہوتے ہیں ان سے قربانی کہتا جو آدمی اپنی تنخواہ میں بھی اس میں فرق نہیں رکھتا تنخواہ میں جوہ وغیرہ چھلتا ہے اس میں سے کیا کیسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ جوہ کے پیشے ہیں تو ان سے ہے کیا ان کی قربانی حسرت کی ہے نہیں ناجائز آمدنی کے وارے میں سوال کیا گیا لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ یا تو اس طور پر حرام کماتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں خوف ہوتا ہے لیکن خوف قاذب خوف قاذب سے مراد کہ مثلا کسی گناہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے میں خوف زدہ ہوں لیکن اس کو چھوڑنا نہیں یہ خوف قاذب کہلاتا ہے تو خوف بھی ہے کر بھی رہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سعودی معاملات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں جوہے کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں تو اول تو یہ ہے کہ قربانی کا مسئلہ تو بعد میں ہے کہ حرام مال کمانا ہی ناجائز ہے پہلی بات تو یہ کہ اس سے توبہ کریں اور فوراں اس سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہئے اور جو بھی اس کے احکامات ہیں وہ معلوم کر کے اس پر عمل کیا جائے قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے اگر کسی نے کر لیا حرام کمالیا اگر جانور خریدا تو کیا حکم ہوگا اور جیسا کہ سائل نے کہا کہ وہ اپنی آمدنی میں خیال نہیں رکھتے جائز ناجائز دونوں طرح کی آمدنی ہوتی ہے تو اب اس مکس آمدنی سے اگر جانور خریدا قربانی کے لئے تو کیا حکم ہوگا جانور جب انہوں نے خرید لیا حلال یا حرام مکس آمدنی سے یا حرام مال سے جانور کو خرید لیا ہے تو ایسی صورت میں یہ جانور ان کی ملک میں آگیا جانور میں ان کی ملک بعض صورتوں میں ملک خبیص ہوگی تو ایسی صورت میں اب یہ حرام مال کے ذریعے سے قربانی کرنا ایک عبادت کرنا تو اللہ تبارک و تعالی حرام مال کو اپنی بارگمہ قبول نہیں فرماتا تو حرام مال کے ذریعے سے اگر یہ جانور خریدا گیا اور اس جانور کے خریداری میں عجاب قبول اسی حرام پیسے پر ہوا اور وہ حرام پیسہ بھی حرام قطعی ہو مثلا رشوت کا پیسہ سوت کا پیسہ تو یہ حرام ہیں اب ان کے ذریعے سے اگر حرام پیسوں کے ذریعے سے ایک چیز خریدی جائے گی تو بعض صورتوں میں اس خریدی ہوئی چیز میں حرمت منتقل ہو جائے گی اس حرام پیسے والی وہ بعض صورتوں میں منتقل نہیں ہوتی اگر یہ حرام پیسے دکھائے اور کہا کہ ان پیسوں کا مجھے یہ بکرا دے رہے ہیں اب یہ بکرا اس کو دے دیا گیا اس نے یہ پیسے بکرے کے مالک کو تھما دیے اور بکرا لے لیا تو اگر یہ پیسہ حرام تھا تو اس حرام پیسے کی حرمت اب بکرے میں منتقل ہو گئی اب بکرا بھی اس کی ملک میں حرام رہا اس کا گوش پوسٹ یہ بھی حرام رہے گا لیکن جہاں تک معاملہ قربانی کا ہے کہ اگر اس آدمی نے قربانی کر دی تو قربانی کرنے کی وجہ سے اس کا قربانی کا واجب ساکت ہو جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگا میں اس کا یہ قربانی کا فیل ناجائز ٹھیرے گا اس کو یوں سمجھیں جیسے اگر کوئی کسی کا کپڑا چھین لے اور چھیننے کے بعد کپڑے پہن لے اور نماز پڑھ لے تو بلا اجازت وہ اب یہ اس کے کپڑے پہنا ہوا ہے چھین کے پہن چکا ہے اب یہ اس کپڑے میں نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کا یہ فیل اس کا یہ ناجائز حرام لیکن جو اس نے نماز پڑھی نماز ہو گئی فرض ساکت ہو گیا اسی طرح کسی کی زمین غصب کر لی اب اس پہ نماز پڑھتا ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر یہ ٹھیرے لیکن اس کی زمین پہ غصب کر کے وہاں وہ نمازیں پڑھتا ہے تو نماز کے فرائض تو ادا ہو رہے ہیں نماز ذمہ سے ساکت ہوتی چلے آئے گی لیکن اس کی یہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو اسی نہ قربانی کرنے والا جب حرام پیسوں سے جانور خریدے گا تو یہ فیل اس کا ناجائز اور اگر خرید و فروخت کے اندر عقد نقد اس حرام مال پہ ہوا تو یہ خریدہ ہوا جانور بھی حرام ہوگا لیکن قربانی بہارحال اس کا واجب ساکت ہو جائے گا لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا جانور زبحہ کر کے پیش کرنا چاہتا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قربانی کے جانور میں کسی کی طرح حرام کی آمیزش نہ ہونے دیں تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پہ ہر ایک مسلمان کو غور و فکر کرنا چاہیے اسی طرح مخلوط آمدنی والوں کو بھی یہ غور فکر کرنا چاہیے کہ یہ حرام حلال مکس کر کے چلا رہے ہوتے ہیں کھا پی رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی قربانی حلال پیسوں سے ہی کرنی چاہیے اور حرام اور حلال مکس کر کے جو یہ گناہ کا کام کرتے ہیں ان سے بھی توبہ ان پر لازم ہے